موسیقی آل انڈیا شیعہ سماج کا ایک وفت میر فراست علی باخری کنوینر کے خیادت میں وزار داخلہ محمد محمد علی کے دفتر واقعے لکڑک کا پل میں ملاقات کی وفت میں سید خسیم حیدر رزوی صدر مولانا زفر الحسن جنرل سیکرٹری اور مرزا محمد علی شامل تھے وفت نے سابقہ میں محرم میں کیے گئے بہترین انتظامات کی ستائش کی اور آئندہ مہینے محرم میں بھی بہترین انتظامات کے لیے نمائندگی کی کوہ مولا علی کے پہاڑ پر رام کی سہولت دی گئی اس کے دوسرے مرحلے کے تعمیری کاموں کی پہلے خست دو کروڑ چھ لاکھ روپے کی جلد جلد منظوری کا بھی مطالبہ کیا جس پر وزر داخلہ محمد محمد علی نے ریاستی وزیر فائنانسر چیہری شروع سے باتشید کرتے ہوئے رقم کی منظوری کا تیخن دیا وفت نے کہا کہ کوہ مولا علی کے پہاڑ پر پہلے مرحلے کے تحت تعمیری کام محمد محمد علی کی خصوصی دلچسپی کے باعث تکمیل کو پہنچے ہیں جبکہ دوسرا مرحلے کا بھی بہت جل شروع ہوگا مرکزی وزیر سیاحت و ثقافت جی کشن ریڈے نے ٹویٹ کیا کہ مرکز کی نرندر موتی حکومت نے ملک میں گزشتہ تین برسوں میں نوت میڈیکل کالیجز خائم کی ہیں ان میں نو میڈیکل کالیجز تلنگانے میں خائم کی گئے تلنگانے میں جو نو میڈیکل کالیجز خائم ہوئے ان میں پانچ خانگی کالیجز ہیں باقی چار کالیجز میں تین سرکاری میڈیکل کالیجز سدھی پیٹھ نل گنڈا اور سوریا پیٹھ میں خائم کی گئے ہیں ایک مرکزی ادارے آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس بی بی نگر میں خائم کیا کیا ٹیارس حکومت کی جانب سے دلیتوں کی بھلائی کے لیے شروع کردہ دلیت بندہ اسکیم کو غیر متوقع طور پر کانگریس کی تائید حاصل ہوئی کانگریس کے رکنے کانسلٹی جیون رڈی نے جو حکومت پر ہمیشہ تنقیدوں میں آگے رہے ہیں انہوں نے دلیت بندہ اسکیم کے ستائش کی میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جیون رڈی نے چیف منسٹر کے چندرشے خراؤ کے جانب سے اسکیم پر عملہ واری کے فیصلے کی ستائش کی یہ اسکیم دلیتوں کی ہماجہتی ترقی میں ماؤن ثابت ہوگی جیون رڈی نے کہا کہ بعض گوشوں کا احساس ہے کہ حکومت نے حضور آباد اسمبلی حقق کے زمنی چناؤں کے پیش نظر یہ اسکیم مطارف کی ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کو اسمبلی میں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اسکیم ریاست کے تمام دلیتوں کے لیے خابل عمل رہے گی جیون رڈی نے یاد دلائے کہ چیف منسٹر کے سیانے سابق میں چیلنج کیا تھا کہ اگر مشن بھاگی رتا کے تحت ہر گھر کو پانی کی سربراہی میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ عوام سے ووٹ نہیں مانگیں گے انہوں نے چیف منسٹر سے خواہش کی کہ وہ دلیت بند ہو اسکیم کے بارے میں اسی طرح کا عہد کریں رکنے پارلمنٹ نل گنڈا این اتم کمار رڈی نے ریاست میں کوویٹ ٹی کا اندازہ کی سوست رفتاری پر تشویش کا اظہار کیا نل گنڈا میں صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دے ہی علاقوں میں کوویٹ ٹی کا اندازہ کی رفتار انتہائی سوست ہے تیسری لہر کا مخابلہ کرنے کے لیے ٹی کا اندازہ کی مہین میں تیزی لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو پارلمنٹ میں بھی اٹھائیں گے سینئر کانگرس خواہد نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کے مطابق کوویٹ ویکسن مناسب وہ درکار مقدار میں سربراہ نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے ٹی کا اندازہ کی رفتار سوست ہے اس سوست رفتاری کے ساتھ اکتیس دسمبر تک تمام بالغ افراد کو کس طرح ٹی کا دیا جا سکے گا موضوع بدلتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انفرائسٹرکچر کی عدم موجود کی وسائل کی کمی کی وجہ سے غریب طلبہ آن لائن کلاسز سے استفادہ کرنے سے محروم ہیں انہوں نے حکومت سے جاننا چاہا کہ ایک ایسے وقت جبکہ لاکھوں افراد روزگار سے محروم ہیں دو وقت کی روٹی حاصل کرنا ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے تو کس طرح ایک غریب شخص اپنے بچوں کے لیے لیپ ٹاپ یا سمارٹ فون خرید سکتا ہے تلنگانے کے بھدرہ دری کوتا گڑا مزلے میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک مونواز ہلاک ہو گیا یہ فائرنگ کا تبادلہ سی پی آئی مویسٹ پارٹی کیڈر اور پلس کے درمیان ہوا ایس پی سنیل دت نے اپنے بیان میں بتایا کہ انہیں چرلا لوکل اورگنائزیشن سکوٹ اور بیٹیلین ایکشن ٹیم کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی یہ نقل و حرکت نیکس لائٹس کے تین اگست تک کا ہفتہ یادکار شہیدان کے سلسلے میں جاری رہی تھی اطلاع پر خصوصی پارٹیوں نے آپریشن انجام دیا اس علاقے میں تلاشی مہین کے دوران پلس نے دس مسلح نوازوں کو دیکھا صبح تقریباً آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر پلس اور مونوازوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا بعد ازہ پلس کو ایک مونواز کی لاش وہاں ملی جس کی عمر تقریباً تیویس سال ہے پلس کو اس کی لاش کے قریب سے ایک تین سو تین ہتھیار اور دو کٹ بیکز بھی ملے مزید تلاش کا کام جاری ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے